موسیقی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اسے سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو ہم بجلی مفت ورام کریں گے اور گھر گھر سولر پینل بھی لگائیں گے ملک صاحب کتنی صداقت ہے اس میں کیا یہ واقعی سیاسی بیان ہے دیکھے نا یہ تو سجب بھائی اس کو بیان میں کیا کہو یہ بیان ہے روٹی یہ دے نہیں سکتے عوام کے ساتھ انہوں نے کیا دیا ہے کھانے پینے کے چیزیں دے نہیں پہا ہے لوگوں کے جسم سے کپڑا اترا جا رہا ہے اور یہ بجلی دینے کی باتیں کرتے ہیں بھائی پہلے لوڈ شیٹنگ تو ختم کر لو پھر آپ مفت بجلی کی طرف جاتے بات یہ ہے کہ وہ بات ہے جو انہوں نے ایک سولر سسٹم والی ایک بات سامنے آئی ہوئی ہے اور یہ آ رہی ہے کہ ترکی میں جو دورہ کیا گیا ہے شباز شریف صاحب وزیرین صاحب کا وہ دورہ جو دراصل پی ٹی آئی کے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر سلم مان شباز جو کہ آہ شریف صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی کوئی کمپنی لانچ کی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مل کر جو وہ پورے پاکی جو سرکاری ادارے ہیں ان میں وہ سولر سسٹم لگائیں گے اور اس کی خریداری ہوگی جس میں بہت بڑا کوئی کریپشن کا انصر جو ہے وہ آہ شامل ہو گا سوری سوری پہنچا فات ہیں ملک صاحب پی ٹی کے دوست جو ہے وہ کر رہے ہیں مگر اس میں حقیقت کیا ہے اس بارے ہم بھی کوئی کہنا کبل از وقت ہو پی ٹی کے رہنمانہ میں جوائن کیا ہے عرفان اللہ نیازی صاحب نے نیازی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں یہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ جناب صاحب نیازی صاحب مبینہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ انسٹرکشن دے رہی ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانے کا کہہ رہی ہیں تو یہ باتیں تو آج جن کی حکومت ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہا کرتے تھے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ سچ آیاں ہو گیا بسم اللہ الرحمن صاحب بھائی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے یہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے یہ ہم نے بلکل ان کو پیلین کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ اس کی سنزک کرائیں اور ہمیں بتائیں اگر سچ ہے تو ہم سامنے لے آتے ہیں اس چیز کو لیکن آپ آج ہم آپ پر بڑی خوش خبری سنا دیتا ہوں بہت سارے لوگ آپ کے چینل بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میپ کے جو تابوت تھا نا آج اس پہ آخری کیل ٹھوک دی گئی ارفان منگی صاحب جو ڈی ٹی نیپ تھے جو زرداری صاحب کے اور ان کی خاصم خاص شخصیات کے نیپ کے کیس کرپشن کے کیس منی لانڈر کے کیس پینتالی سے زیادہ ان کے منی لانڈر کی کیس اس پہ جو انویسٹیکیشن کر رہے تھے ان کو اس پہ آتے سے پارک کر دیا گیا تو ساتھے تھا جس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے یہ جو اچار چوروں کا ٹولہ یہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے ہم کو این آرو دینا تھا اپنے آپ کو یہ جو اربو روپے کی کیسز تھے جو اس پر وفاقی کابینہ ہے 99% لوگوں میں اوپر کیسز ہیں تو عرفان نیازی صاحب آپ لوگ بھی تو تسلیم کریں نا کہ جب سابق وزیر آدم عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن کے تلوں میں تیل ہیں تو تحریک آدم لے آئے میرے خلاف لیکن اعتجاج نہ کریں جب وہ لے آئے تو کبھی آپ کا کوئی بیانیاں ہوتا ہے کبھی کوئی بیانیتیاں کیا سمت کیا ہے آپ کی وہ بھی تو آپ واضح کریں نا سر دیکھیں یہ جس طرح اتم اعتمال لائی گئی جس طرح وہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کے ضمیر خریدے کہے سب نے دیکھا جس طرح یہ عمران خان کی جو رجیم چینج کی گورنمنٹ چینج کرائی امریکہ کے کہنے پہ سارا کوئی ضرور بدل کیا گیا ہم ہم ہر چیز سمودلی چل رہی تھی پاکستان ما شاہ اللہ خوشحالی کی طرح چل پڑا تھا ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیتے اچھا مزید کی بات یہ الزام کیا لگا رہے ہیں پرائیم سپر عمران خان پہ اس نے الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جان پوچھ کے چیزیں سستی کرتے تھے کیوئی کی روڑے یہ الزام لگا رہے ہیں نا بھائی کہ وہ جان پوچھ کے چیزیں روڑے سستی کیوئی تھی مہنگی نہیں کر رہے تھے تو یار عوام کو تو خوشحال لکھ رہا ملک 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 منور سینئر جنرلس ہمارے ساتھ موجود ہے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے جی ملک صاحب ارفان بھائی تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ارفان منگی صاحب کا کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے ڈی جی نیب کے بارے میں پتا رہے ہیں نا بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جب تک وہ جب سے وہ رہے ہیں ڈی جی نیب کے تو انہوں نے کروڑوں روپے ان تحقیقات میں جھونک دیئے مگر ان سے ریکوری کیا کیے جن کے اوپر اربوں خربوں روپے کے کیسے سے اس نیب کا جو ہے وہ کردار کیا رہا ہے وہ لوگ تو ازاد گھومتے رہے بیرون ملک سے بھی نہ وہ اربوں روپے کی جو رقمیں وہاں پڑے تھی نہ وہ پاکستان واپس آئیں بلکہ وہ عوام کا ہی پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا رہا اور ان سے نکلا کچھ نہیں ہے منگی صاحب نے کیا کام کیے تھے جس کو ہم تھوڑا سا یہ کہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ منگی صاحب کے یہ کارنامے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں سے چھوڑوں سے رقم نکلوائی ہے ملک صاحب منگی صاحب کے جو کارنامے دینا میں ایسا پاکستانی مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کس پہ کھاں کھاں لوگوں پہ کتنی کرپشن کے کیسے دیں منگی صاحب کی وجہ سے پاکستان تحریق انصاف نے جو نیب کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی کو بھی پتا چل گیا کہ کس پہ کتے اربوں روپے کے انہوں نے کرشن کیوئی تھی منی لوڈنگ کیوئی تھی عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ جب مصدر کے وہی بات ہے جب یہ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیماری بیمار شو کر دیتے ہیں اسپسالوں میں بھاگ جاتے ہیں بارے جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنے این آر او دینے کے لیے باپوز اپنے اسپے آگئے ہیں تو یہ تو ان کا ساروں کا بتینہ بنا ہوئے لیکن میں آپ کو میں حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری گورنمنٹ جب انہوں نے ہٹائی تو یہ آپ ان سے تو سمجھ نہیں دی پا رہی کیونکہ میں آپ کو گرنٹڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہ عوام کی سکر ہے ان کو نہ ان کو گورنمنٹ کی سکر ہے ان کو صرف پر آنے ہیں اچھا حرفان یعنی صاحب آپ تا آگے اور ملک صاحب کی جواب کا ایک جواب ہے تو شروع میں نے کہا تھا یہ جو پجاب کے جو الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ بیس حلقوں میں آپ دیکھیں گے سترہ سے اٹھارہ حلقوں میں پاکستان تحریک انظام کامیاب ہو رہی ہے وہاں پہ یہ تو وہ دور ہی چلے گئے کہ یہ مطلب الیکشن ہو رہے ہیں اب تو پاکستان کی بقا پاکستان کی ازادی پاکستان کی خودمختاری کے لیے لوگ باہر میں کر رہے ہیں اور ہر ٹرینڈ میں مولغا نے چینج کیا آج عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کرتا ہے پورے پاکستان میں فرید لگ کے چلتے جاتے اور جس کے سنگا کا اٹھاتا ہے فیملیز گھر گھر آم شریف گھر گھر کے گھرے لو لوگ وہاں پہ نکل آتے ہیں تو پھر نیازی صاحب تو پھر آپ دھرنا کب دے رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ دیکھیں ہم دھرنے کی جو بات ہے ہم پیلال اپنے یہ جو اٹھا ہے ہم بیس الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن ہم اس کی سیاری میں ہیں اور پاکستان بھر کے علاقوں میں ہم بھرپور طریقے سے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لائنوں میں دیکھیں گے کہ وہ پاکستانی پاکستان کو پورٹ دینے کے لیے کھڑے ہوگی اور پاکستان کے جنب پاکستان کے جنب پاکستان کے لیے کھڑے ہوگی پاکستان کے لوگی بھی ہوں گے وہاں پر اٹھا ہے بہت شکریہ ملک صاحب افغانستان سے حکومت کوئلہ لے رہی ہے تاکہ بجلی کی جو لوٹ شرڈنگ ہے اس میں کمی لائی جا سکے تو بہتر کام ہے یہ دے رہا ہے درست ہے بڑے افسوس کی بات ہے ساجد بھائی میں کہوں گا کہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام بھی ہے کوئلے کے بہت بڑے خیر جا ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہیں آپ لوچستان میں دیکھ لیں کوئلے کی کانے ہیں آپ تھر کا کوئلہ دیکھ لیں اس میں تامبہ نکالا جا رہا ہے بے تہاشا اس کے اوپر چیزیں بتا جاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جا وہ کوئلہ موجود ہے ہم یہ برابر میں بارڈ رکھے صرف ایک تھوڑی سی لائن کراس کرنی ہے ہم اس ملک سے کولا لے رہے ہیں اپنے ہم وسائل کیوں نہیں استعمال کرتے ان کو ہم زیر استعمال کیوں نہیں لا رہے ہیں کب سے تھر کے اوپر کام ہو رہا ہے بولا جی ایک بلاگ مکمل ہو چکا ہے دوسرے بلاگ پہ جا رہا ہے آج ائرپورٹ بن رہا ہے آج شرائیں بن رہی ہیں بھائی یہ صبحی حکومت اور وفاقی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے دور سے جب سے وہ کام کر رہے ہیں اب تک اگر صحیح طرح طریقے سے یہ کام ہوتا آج ہمیں یہ ضرورت پیش نہ آتی کہ ہم اغوانستان سے کوئلہ لے رہے ہوتے ہیں ہم اپنا پاکستان کے اندر سے یہ چیزیں کیوں نہیں نکال پا رہا ہے ہمارے آپ ریکوڈک والے معاملہ دیکھ لیں اس میں صاحب کا چیف جس سے افتقار چودری نے وہ موحدہ منسوق کر دیا پھر دوبارہ جو وہ موحدوں میں جا رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں دیئے ہیں اتنا مدنیات ہے ہم والا مال ہے اس دولت سے مگر افسوس ہے کہ ہماری چیزیں جو ہوئے کرپشن کے نظر ہو جاتی ہیں بعد انتظامی کے نظر ہو رہی ہیں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے اور ایک پراپر طریقے سے ہم اس کو کنٹینیو جاری رکھیں ایک دوسرے کے منصوبوں کو قدغنن لگائیں اس کو ترقید کی نظر نہ کریں یا سیاسی اداوہ یا انتقام کے نظر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں ہم خود ذرخیز ہیں ہم ان چیزوں لے سکتے ہیں بہت خوبصورت بات کی ملک صاحب نے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے وسائل کو بروکار لانا چاہیے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد دسین کو اجازت دیجئے ملاقہ دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی